اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان محمد لبیب مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیب مغل افیشن یوٹیوب چینل آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی سکلین اسوسی ایٹس پروفیسر اتفاق اسپدال لہور اینڈ یونیورسٹی آف لہور موجود ہیں آج ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان میں جو گردوں کی بیمارگیاں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اس کے بارے میں وہ عوام کو بتائیں گے کہ اس سے کس طرح بچا جا سکتا اور اس کا علاج کیسے ہے اسلام علیکم جی والیکم سر ناظرین کو بتائیں کہ آج کل جو معاملات چڑھ رہے ہیں گردوں کے بارے میں وہ ناظرین اسے کیسے بائچ سکتے ہیں اس کا علاج کیسے ہے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آج آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر صحت کے حوالے سے بہت اچھی جو بات ہے خاص طور پر جو گردوں کی بیماریاں اس کے حوالے سے آپ نے مجھے دعوت دی ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں جیسے بتایا ہے کہ پاکستان میں یہ جو گردے کی بیماریاں ہیں یہ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں تو آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے ناظرین تک عوام تک کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا جن کو سن کر اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ اس سے بہت حد تک ہم گردے کی بیماریوں کو کابو پانے میں مدد کر سکتے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا پاکستان میں اس وقت تین کروڑ کے لگ بگ گردے کی مختلف امراض کے مریض موجود ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے اگر اس کو عام زبان میں مزید میں ایکسپلین کروں تو پاکستان میں ہر ساتوہ یا آٹھوہ شخص گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے پاکستان میں ہر سال تیس ہزار سے زیادہ امواد گردے کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گردے کی بیماریاں یا اس کے باروں میں معلومات جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے وہ کتنی اہم ہے اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا سوال تھا کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو سب سے بڑی وجہ جو کہ پوری دنیا میں بھی نمبر ون ہے اور پاکستان میں بھی وہ پہلے نمبر پر آتی ہے وہ ہے ڈائیابیٹیز یعنی کہ شگر کا مرس جو بھی شگر کے مریض ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج پر اگر وہ اپنی شگر کو کنٹرول نہ رکھیں تو گردے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر بلڈ پریشر کا بڑھ جانا جسے ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑی تعداد پاکستان میں موجود ہے تیسرے نمبر پر آ جائیں تو گردے کی کچھ اندرونی بیماریاں ہیں جو کہ گردے کے فلٹر کو ڈیمج کرتی ہیں جسے ہم قوت مدافعت کے حوالے سے بھی لنگ کرتے ہیں اور ان کو ہم اپنی میڈیکل زبان میں گلومیرلون نفرائٹس کہتے ہیں چوتھے نمبر پر آ جائیں تو پاکستان میں یہ جو بیماری چوتھے نمبر پر وجہ بتانے جا رہا ہوں یہ بھی بہت کامن ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ گردے میں پتھری کا بن جانا یعنی کہ کرنی سٹونز پانچویں جو بیماری ہے یہ میں اپنے اکثر ٹی وی پروگرامز اور مختلف جگہوں پر ان کو میں اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ دلاتا ہوں اپنے عوام کی اور ناظرین کی وہ ہے پاکستان میں دوائیوں کا غیر ضروری استعمال اب یہ اس میں مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا خاص طور پر جو پین کلرز ہیں جو انسیڈ ایک گروپ ہے پاکستان میں ایک رواج ہے اور میری یہ ٹی وی کے اوپر چینلز کے اوپر بڑی بات مشہور بھی ہو چکی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر گھر جو ہے وہ منی میڈیکل سٹور ہے ہر گھر میں دوائیاں موجود ہیں خود ہم پین کلر پکڑتے ہیں خود ہم انٹی بارٹک پکڑتے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے ہم ان کا استعمال شروع کر دیتے ہیں پھر اگر کسی کو پہلے سے کوئی گردے کا مسئلہ ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ انٹی بارٹک اس کی بیماری کو بڑھا دے گا ان کی رپورٹس کو مزید خراب کر دے گا یہ پین کلر اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر کی مشاورت سے ہی ہونا چاہیے بٹ پاکستان میں ایک علمیہ ہے کہ زیادہ تر عوام پہلے سیلف میڈکیشن کرتی ہے جب نقصان بڑھتا ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے تو دوائیوں کا غیر ضروری استعمال یہ پاکستان میں پانچویں بڑی وجہ ہے اس کے بعد اگلی وجہ پہ آ جاتے ہیں یہ ہے کچھ وراثتی بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح گردے میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اور یہ پھر وراثت میں آگے چلتی ہیں تو یہ چھے وجوہات بڑی بڑی ہیں جو کہ گردے کی بیماریاں آہ کی وجوہات ہیں اچھے ڈر صاحب ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اس سے کیسے بچا سکتا ہے اس کی جو سٹارٹ ہے جیسے اگر کسی کو شک ہوتا ہے کہ میرے گردے خراب ہو رہے ہیں تو احتیاطی تدابیر کیا ہے سر جی یہ بڑا اچھا سوال ہے لیکن میں تھوڑا سا اگر اس سے پہلے آہ ناظرین کو ذرا اس کی علامات بتا دوں اور پھر میں آپ کی احتیاطی تدابیر پہ آؤں تو لوگوں کو سمجھنا زرہ آسان ہو جائے گا ہم نے وجوہات کی بات کی ہے وجوہات کے بعد جو اگلی بات آتی ہے وہ ہے آپ کو کون سی علامات گھر میں بیٹھے معلوم پڑ جائیں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ عوام اور ناظرین کے لیے بڑی عام زبان میں بتاؤں گا کہ اگر ان میں سے کوئی علامت بھی گھر بیٹھے کسی بچے کو بڑے کو بزرگ کو آپ دیکھیں تو کم از کم آپ اتنا ضرور سوچ لیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کو کوئی گردے کا کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں تاکہ اسی وقت ٹیسٹ کرا کر تو اس کو ڈاکٹر سے رجوع کر کے پہلے ہی دیکھ لیا جائے کیونکہ اگلی جو بات ہم کریں گے کہ احتیاطی دادا بیر کی اس میں یہ بہت بڑا رول ادا کرے گی کہ جتنا جلدی تشخیص ہو جائے گی اتنی جلدی اس بیماری سے ہم لڑ سکتے ہیں اس بیماری سے چھٹکا راصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ صبح سو کر اٹھیں اگر آپ کا چہرہ سوجا ہوا ہے خاص طور پر آنکھوں کے نیچے سوج آپ کو محسوس ہو رہی ہے پھر اگر آپ اپنی ٹانگوں پر اور اپنے ٹکھنے کے اوپر ہاتھ لگائیں اور اگر وہ سوج ہو اور آپ کے انگوٹھا دبانے کے ساتھ وہاں پہ گڑا پڑ جائے یعنی کہ آنکھوں کے نچلے حصے میں چہرے پر سوج کا آنا پاؤں کا ٹانگوں میں سوج آ جانا اگلی بات یہ ہے کہ روٹین میں ہم پشاپ کرتے ہیں تھوڑی سی جاگ بنتی ہے اور یہ جاگ چند سیکنڈ میں بالکل غائب ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی شخص کو وہ جاگ بہت زیادہ آ رہی ہے جس طرح صرف کبھی پانی میں آپ مکس کریں تو بہت جاگ بنتی ہے اور وہ اسی طرح کھڑی رہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ایسی جاگ اگر پشاپ کرتے وقت بن رہی ہے یہ پہلی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے گردے کے جو فلٹر ہیں وہ ڈیمج ہو گئے ہیں اور وہاں سے پروٹین کا اخراج شروع ہو گیا ہے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ مجھے کی گردے کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا تو تین چیزیں آگئیں چہرے پر سوچ ٹانگوں پر سوچ پاؤں پر سوچ پشاپ میں بہت زیادہ جاگ کا بننا اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے آپ کا دل متلی والا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو الٹیاں آ جاتی ہیں آپ کو بڑی کمزوری ویکنیس آپ کا کام میں لگاؤ نہیں تھکن تھکن رہتی ہے آپ خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جب بھی کسی مریض کو دیکھا جاتا ہے ایون ہمارے جو فوزیشن یا معالجین ہا دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی آپ مریض جاتا ہے جی کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میرے جسم میں خون کیوں کام ہو گیا ہے تو معالجین فوزیشن سب سے پہلے جگر کے معاملے کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ خون جگر میں بنتا ہے تو آج ناظرین آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک بات ضرور سن لیں کہ جسم کا بالکل ٹھیک ہے کہ ستر فیصد پجتر فیصد جو خون ہے اس کا عمل جگر میں ہوتا ہے لیکن پچیس فیصد جو ہے وہ خون بنانے کا عمل جو ہے وہ گردوں میں بھی ہوتا ہے تو آپ خون کی کمی کا بھی شکار ہوں تو یہ آپ کو علامت گردے کی ہو سکتی ہے اب آپ کا سوال تھا احتیاطی تدابیر اب میں نے بات کی تھی دیکھیں پریونشن is better than cure یعنی کہ بچاؤ کے طریقے احتیاطی تدابیر کر لیں تو آپ علاج سے بچ سکتے ہیں شگر والے مریض شگر کنٹرول کریں بلڈ پیشر والے مریض بلڈ پیشر کنٹرول کریں غیر ضروری دعائیوں کا استعمال ترک کر دیں تمباکو نوشی اس معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے اس سے اجتناب کریں موٹاپا اس معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے یہ بھی رسک فیکٹر ہے آپ کی گردوں کی بیماری کا اپنا وزن کم کریں اور اپنی لائف میں اکسرسائز واک ورزش پیدل چلنا اس کو بڑھائیں اگلی بات ہے ہماری خوراک بہت خراب ہم ریسیپی میں رات کو لیٹ نائٹ ہم کرتے ہیں ہماری چکنائی کا استعمال ہمارے خانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ چاندہ کی چیزیں آپ ترک کر دیں تو آپ کی گردے کی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن اگلی بات میں ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ اس ساری جو آج کی ہماری آپ کے ساتھ گفتگو تھی اس میں آخری جو لائن بتانے جا رہا ہوں یہ سب سے اہم ہے آپ بچاؤ کے طریقے کر لیں آپ وجوہات کے بارے میں جان لیں آپ علامات کے بارے میں جان لیں لیکن جب تک کوئی بھی صحت مند شخص یا بیمار شخص اپنے ٹیسٹ نہیں کرائے گا تو اس کو اپنی بیماری کی نشاندہی نہیں ہو سکتی میں چار ٹیسٹ بتانے لگا ہوں آج اس پروگرام کے حوالے سے ہر شخص وہ تندرست بھی ہو یا بیمار ہو یہ چار ٹیسٹ سال میں ایک دفعہ ضرور کرائے صحت مند لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا تاکہ ان کو معلوم پڑ جائے ارلی وہ معلوم کر سکیں گے سب سے پہلے ہے سی بی سی کمپلیٹ بڑھا ٹیسٹ ہے جس میں خون کی کمی کا پتہ چل جائے گا یورن کمپلیٹ ٹیسٹ سستہ ترین ہے اسی فیصد گردے کی بیماریاں ہم اسی میں معلوم کر سکتے ہیں گردے کا فنکشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے یوری اور کرٹینین کا اور ایک ہمیں الٹرا ساؤنڈ چاہیے تو آج یہ دیکھ لیں کہ چار ٹیسٹ سرکاری ہسپتالوں میں مفتیاں بہت کم قیمت میں ہو جاتے ہیں پرائیوٹ لیبارٹریوں میں بھی اگر آپ جائیں گے ایک مثال ہے تین چار ہزار روپے سے زیادہ کہ یہ ٹیسٹ نہیں ہے ایک سال میں اگر آپ اپنی صحت کے لیے یہ رقم خرچ کر لیں گے اور اس سے معلوم کر لیں گے کہ آپ کے جسم میں کوئی گردے کے متعلقہ پرابلم تو نہیں ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور میں اکثر اپنی گفتگو کو اسی چیز پر ختم کرتا ہوتا ہوں کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے بہت شکریہ اچھے ڈیلیسٹ صاحب ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ یہ لوگ جو اینا ڈیلیسٹ کروانے کے لیے بہت ڈرتے ہیں کہ یہ ہماری موت واقعہ رہا ہو جائے تو اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے لبیب صاحب یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور یہ اس کی جتنے بھی جو گردے کے معالجین ہیں ان کے لیے پاکستان میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے ڈیلیسٹ کو پاکستان میں خام خوا ایک خوف کی علامت اور بلکہ عام فہم میں تو لوگوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو ڈیلیسٹ کی ضرورت ہے تو وہ ایک جواب آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جی کہ مریض تو پھر مر گیا خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے زندگی موت شفاہ صرف ایک ذات کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن آج آپ کے پروگرام سے عوام تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے دیکھیں ڈیلیسٹ کیا ہے ڈیلیسٹ جو ہے جو فاضل مادے جسم سے گردوں کے نکارہ ہونے کی وجہ سے خارج نہیں ہو رہے یہ ڈیلیسٹ کی مشین اور فلٹر آپ کے خون کو صاف کر دیتا ہے وہ زہریل مادے آپ کے خون سے نکال دیا جاتے ہیں جس سے آپ کی علامات جو ہیں خاص طور پر جس طرح یوریا کرٹینین یہ بڑھ جاتے ہیں باقی ساری چیزیں ہیں یہ جسم میں سے آپ کی اگر ٹھیک ہو جائیں آپ کی علامات اس سے الٹیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں آپ کا سانس کا پھولنا یہ بہتر ہو جائے آپ کی جو سوجیں ہیں یہ کم ہو جائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ والا جو علاج ہے یہ آپ کے لیے نقصان دے کیسے ہو گیا اس سے بلکل گبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جب کبھی بھی آپ کو نیفرالوجسٹ یہ بات کہہ دے کہ آپ کے مریض کو ڈائلیسز کی ضرورت ہے بلا خوف اس کو اپنا لیں یہ آپ کے مریض کی جو لائف کی کوالٹی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اجاد ہوا ہے بنا ہے خدا نہ خاصتہ جو چیز آپ کے ذہن میں خوف کا آپ شکار ہیں ایسا ڈائلیسز میں کوئی خوف نہیں ہے تو یہاں پہ ہی میں یہ ضرور کہنا چاہوں کہ آج جو صحت کے حوالے سے یہ معلومات پہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں اس کو اپنا کر اپنی اپنے گھر والوں کی اور معاشرے کی جو صحت ہے اس کو بہتر کریں صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے بہت شکریہ جی ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو لبی بغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ